کہ پاکستان کا عظیم نام شہن شاہ ذکر فضیل احمد صاحب جناب زاکر چودری غزنفر عباس گوندل صاحب آف دیوال اور ان کے بعد سید الزاکرین نفیس الزاکرین جناب سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ عدو پڑھنے والے کافی عباب تشریف فرما ہے زاکر علی بیت چودری عطا حسین مہاجر صاحبی تشریف فرما ہے اور باواسی شفقت محسن قازمی صاحبی تشریف فرما ہے آپ جو کہ بلا تخید گدہ در اہل بیت خطیب آل محمد جناب مولانا حامد رزا سلطانی صاحب آف لاہور باواس بلان صلوات شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص کوئی ٹابلوچستان پارا چنار اور کراچی کے اندر جو علی ان ولی اللہ پڑھنے والے بے جرم و بے خطا قتل کیے جا رہے ہیں ان کی بلندی دراجات کے لیے زاکر اہل بیت سید عارف حسین شاہ صاحب آف بکھر تمام شہدہ ملت جعفریہ کی بلندی دراجات کے لیے اس خاندان کے مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے اپنے مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے تبرکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وعجل فرجالے محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم امیدی نہیں ہے کنابت ہوئی ہے کنابت ہوئی ہے کنابت ہوئی ہے صلی اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وصلاة وسلام علیہ سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا ابل قاسم محمد المصطفی وعلى علیہ وعلادہ علیہ الصدق والصفا والوفا مباد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بن اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آیت میں نے وہ پڑھی ہے جس کے سننے کے بعد مومن پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے سلوات واجب سمجھ کے باوازِ بلند تلاوت فرمالے مرتبہ میری دعا ہے خلا کے کائنات اس درود کا صدقہ بانی جلسہ سید اضر حسین شاہ صاحب کے تمام مرہومین کے تراجات بلند فرمائے جتنے احباب اس وقت مجلس حضرت سید و شہدہ میں تشریف لا چکے ہیں مالک ان کے مرہومین اور جو آنے والے ہیں ان کے مرہومین کو حسین ابن علی کی جنت میں آلہ مقاماتہ فرمائے میری دعا ہے خلا کے کائنات اس ذکر کو سننے والے اس ذکر کی زینت بننے والے اس ذکر کا احتمام کرنے والے اس ذکر کی حمایت کرنے والوں کے رزق میں اضافہ فرمائے شہزادی قونین علی و علی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے میں آپ کے لئے دعا مگوا رہا ہوں آمین کہنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ میرا عقیدہ ایمان اور یقین ہے کہ جو دعا حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی وہ حسین کی مجلس میں قبول ہوتی ہے اس یقین کو شامل ہار رکھتے ہوئے آمین کہیے گا مالک ہر بیمار کو شفاء کلی عطاف فرما دے مالک ہر بیولاد کو اولاد نرینہ عطاف فرما دے پوری دنیا میں جہاں کہیں علی و علی اللہ پڑھنے والے ظلم و ستم کا شکار ہے مالک نے فتح و نصرت عطاف فرمائے پوری کائنات میں امن و امان کے لئے دین مصطفیٰ کی قائم کے لئے ہماری دعا ہے خدا علم یزل اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناتق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ عمر اللہ نور اللہ عزت اللہ باب اللہ جنب اللہ رحمت اللہ حقیقی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمہ رہبر معظم سانی حیدر مثل محمد آقا دو جہاں مالک انسو جہاں وارث کل ایمان مالک قرآن حجت القائم کو مولا ازنِ زہور آتا فرما دے زہور امام زمانہ کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مجلس میں روحانیت کے لیے یہاں پہ آکے اپنی جھولیاں آل محمد کے فیوز و برکات سے بھرنے کے لیے باواز بلند سلوات کی تلاوت فرما دیجئے جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے کوشش کرے اس سے بلند اگر سلوات پڑھ سکتے ہیں تو ہر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ حرب العزت نے اس کائنات ارض و سما کے اندر اپنی خلق کردہ مخلوق کی ہدایت کے لیے حادی بھیجے ہیں پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ بہادی نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں پیغمبر بھی ہیں اور امام بھی ہیں وہ حجت نبی بھی ہے حجت رسول بھی ہے حجت پیغمبر بھی ہے حجت امام بھی ہے یہ عقیدہ ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا اب میں عقیدہ پڑھوں گا علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا جس کو سمجھ لگے اور جس کا عقیدہ میری بات سے ملے وہ اور تو کچھ نہ کر سکتا ہو تو کم محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت ہو بلا فصل والوں کا عقیدہ اور جس بندے کا عقیدہ میری زبان سے نکلی ہوئی آواز سے ملتا ہو اس کا بازو زمین پہ نہیں پھر غدیر کی طرح فضا میں بلد ہونا چاہیے ہے وہ بھی حجت ہے یہ بھی حجت ان میں اور ان میں فرق یہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی موجزہ لے کے آئے ہیں یہ موجزہ بن کے آئے صرف بن کے نہیں جو ہبو ہم وہ ان سے محبت کرتا ہے یہ دو ان سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلوات پڑھیں ایک مرتبہ باواز سے بھوں جہاں اتنے اہل علم سامعین ہوں باوازشاہ جی وہاں سورج کی آگے چراغ دکھانا ہی کہا جا سکتا ہے اور ان کی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ جو سامعین میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمہ تنگوش ہو کے میری گفتگو کو سنتے ہیں نارو والی میں گفتگو ہمہ تنگوش ہو کے سنی جاتی ہے اور سن رہے ہو تو پھر جملہ یاد رکھنا وہ موجزہ لے کر آئے ہیں محمد و اہل بیعت محمد صرف موجزہ لے کر نہیں آئے میں کوئی اکھی گل گیتی یا میرا کسور ہے میں اردو پہا بولتا جی محمد و اہل بیعت محمد صرف موجزہ لے کر نہیں آئے موجزات ملے ہیں محمد و آل محمد کو لیکن محمد و اہل بیعت محمد موجزہ صرف لے کر نہیں آئے موجزہ بن کر آئے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک موجزہ ہے کیا چلیں یہ جملہ بغیر داد کے سن لیجئے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا موجزہ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں لغت کے حساب سے موجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو آجز کر دے ذہن میں آئے نہ عقل میں سمائے نہ ہے کیا میں دعا لوں گا ان بندوں سے جو صرف دعا دیتے ہی لفظوں کے اوپر ہیں اور علم کے اوپر ہیں کوئی اور بولے نہ بولے چونے ہوئے افراد میری آنکھوں کے سامنے ہیں دعا ضرور کریں گے موجزہ اکل کو آجز کر دے ہے کیا طاقت اللہ عطا کرتا ہے سیزادے اللہ عطا کرتا ہے ایسی طاقت جو کھار کے عادت ہے نہ ہونے کو جو ہو نہ کر دے تھوڑا سا جاگو نا مہربانی کرو نہ ہونے کو ہو نہ کر دے اسے کہا جاتا ہے موجزہ پورے قرآن میں لفظ موجزہ نہیں آیا پرشان ہو گئے ہو قرآن میں اگر موجزہ کو یاد کیا گیا ہے تو برہان سے یاد کیا گیا ہے اور کیا ہے موجزہ طاقت اللہ دیتا ہے کس کو صرف اپنی حجت کو موجزہ طاقت صرف حجت کی حجت معصوم اب کوئی بولے نہ بولے میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا اور جس کو میرا عقیدہ پساندہ ہے وہ کام از کام اور کچھ نہیں تو میری ماں کے لئے دعا ضرور کرے جس کی شرافت کی وجہ سے میں دروازہ علی پہ آیا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو موجزہ طاقت طاقت حجت کی حجت معصوم موجزہ صرف معصوم کا ہوتا ہے غیر معصوم کا کوئی موجزہ نہیں بندے حجیاں گلناتے نہیں بول دے داد نہیں لب دی تیر طریقہ نہیں لب دیا تیر میں نےو ڈار کی سیدہ کوئی نہیں تسیر گالت تسلیل میں نے چھون لوں میں پڑھ دا پہا میں نےو نیاز دینی بانی ہے میں نےو سنو میں نے بات پہچانی ہے کوئی سنے نہ سنے زمانے کے اندر کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں لوگوں نے لوگوں نے کچھ الفاظات کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ان کی وقت ذہن انسانیت سے کم ہوتی جا رہی ہے مثال کے طور پہ لفظ امام محسوس تھا حجت کے لیے مسلمانوں نے ہر نماز بڑھانے والے کو آئے 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 صحیح تساں نہیں بولنا منپتہ چلو نہ بولو میرا صبر بیوک ہوتے ہیں اپنا صبر بیوک جی مال تساں نے بول دے نہیں بول دے میں نےو بھی پتے نہیں میں ممبر تھے کھڑا تھے ممبر زمین تو بلان دے تھے ہر بندے تھے چہرے تھے میری نگاہ ہے علی کا ذکر ہی ایسا ہے دل کی تاثیر چہرے پہ نظر آ جاتی ہے دیکھیں ذہن انسانیت میں ان لفظوں کی الفاظات کی قدروں کی متکم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ لوگوں نے فٹ کر دیئے ہیں بندوں کے اوپر لفظ امام مخصوص تھا بانواز شاہ جی لفظ امام مخصوص تھا حجت کے لیے ہم نے ہر نماز پڑھانے والے کو امام صاحب تاکہ اصل اماموں کا دنیا کو پتا نہ چلے کوئی بولے نہ بولے میں نے پہلے کہا ہے میری کوئی نرازگی نہیں اصل اماموں کا مولانے شمیل صاحب ایک گاؤں کے اندر گئے تو مولوی صاحب اپنا سامان باندھ کے جا رہے تھے مولوی اسمائیل صاحب نے پوچھا مولوی خیر دینا خیر ہے اس آنکہ میں نے پین ڈالے آنے امامت تو کڑ چھڑے ہے تے سنیا کہ نہیں مولوی اسمائیل صاحب نے تے ہاس کے آنے جو امامت تو کڑ داتا ہے تو تُو نبوت دی درخواست دے دے کے آئے 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 smarter اگرے کھول گئے ہیں تے تو بن لے نہیں کھول چاہتے نعرہ نہ لاؤ پر ہاتھ تے کھول دیکھیں ظلم کیا کیا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں صرف وہی ظلم نہیں جو کربلا میں ہوا ہے مادرت کے ساتھ ظلم آج تک ہو رہا ہے کیوں تو بولنا تنسی ظلم آج بھی ہو رہا ہے اور غلطی ہوئی ہے مولیوں نے بتایا نہیں محراب ممبر کے وارہ سارے بتایا نہیں وہ غلطی در غلطی نسل در نسل جلتی آ رہی ہے لوگوں نے معصوم کے القابات چوری کر کے کبلا گوندل صاحب بندوں پر فٹ کر دیئے اور غلطی دونوں گھروں سے ہوئی ہے شینوں سے بھی سنیوں سے بھی اب آپ کہیں گے ہمیں ہمارے ممبر پر کھڑا ہو کے نیا نے آیا اور ہماری غلطی ہمیں بتا رہا ہے بھائی غلطی سن لو اگر غلطی ہوئی ہے تو ذہن پسند کرے تو بولنا کہ واقعی غلطی ہوئی ہے بھائی اہل سنت بھائیوں سے غلطی یہ ہوئی ہے انہوں نے بھی علی کے لقب بندوں پر فٹ کر دیئے صدیقِ اکبر علی کا لقب ہے پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی صدیقِ اکبر لقب ہے علی کا جو بندہ چپ ہے سو چپ ہے فاروقِ آزم لقب ہے علی کا ہاتھ اس کا بلند ہوگا جس کا عقیدہ بلند ہوگا صدیقِ اکبر لقب ہے علی کا فاروقِ آزم لقب ہے علی کا زنورین دو نوروالے لقب ہے ابو طالب کا سلامت رہیں یہاں جو بلند ہو رہے ہیں زنورین دو نوروالے کیوں لقب ہے ابو طالب کا گود میں ایک سائیڈ پہ محمد ہوتے تھے ایک سائیڈ پہ علی ہوتے تھے ایک سائیڈ پہ محمد ہوتے تھے ایک سائیڈ پہ علی ہوتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دو نوروں والا زن نورین بیٹھا چمن جمن قلی قلی علی حیداری اجتماع نارو والی کا ہو علی و علی اللہ پڑھنے والے ہوں علی کا فضائل پڑھا جائے اور نارے کی آواز دروازہ بھی پار نہ کرے تو پھر فیدہ تو کوئی نہیں نہ دروازہ آل محمد پہ سر چکانے کا ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے سینے کا زور لگا کہ نار آیا ہے حیداری یہ غلطی میرے مسلمان بھائیوں سے ہوئی ہے بندہ برا لگ دے جڑا سچیاں کرے چلو ہے غلطی دور کرو چاہا ایک غلطی شیعہ کو لوئیے ساٹھے کو لو میں جنہوں آیاں دروازہ آل محمد تھی ہم نے بھی معصوم کے علقابات چوری کر کے حجت الاسلام والمسلمین مولوی صاحب نہیں امام زمانہ ہے آیت الاؤزما سیدادہ آیت الاؤزما علامہ صاحب نہیں مولوی صاحب نہیں میرے وقت کا امام ہے جی تُسی جیو جیڑی ایس گالدی حمیت پر کر دیا تُسی جیو یہ ہوا کیسے جی کرا جی جنہ آنکھی ہونا لبادہ ساڑے آلہ ہی ہو رہے ہیں تُسی صحیح پیان دے ہو ساڑے جو ہے کوئی نہیں امام زمانہ تونوستہ رکھن یاد رکھنا یہ اتنا بڑا فساد لوگوں نے کیا کیسے سہنوں میں کچھ لفظ ڈال دیے جاتے جن کے بعد سہن انسانیت میں وقت ختم ہو جاتی اب ہم دیکھیں کہ ہر بندے کی زبان پر لفظ ہوتا ہے موجزہ کوئی بات ہو جائے موجزہ ہو گیا ایک بانیم انہوں نے نیاز چکھی دیتی میں کہاں نیاز پچھلے سال گھاٹا ہی تھی اس سال ڈبل ہے وہ ساکھیا موجزہ ہو گیا ہے مومن مومن مل رہا ہے میں تنہوں یاد پہ کرتا ساتھ تو آگئے ہیں تو موجزہ ہو گیا ہے یہ ہاتھ بدے دیکھو داد بے شک نہ دو یہ لفظ صرف معصوم کا ہے موجزہ کی طاقت سوائے حجت خدا کے کسی کے پاس نہیں اور آدم سے لے کہ عیسیٰ تک نبی موجزہ لے کر آئے ہیں جو بولے سو بولے جو نہیں بولے نہ بولے ان کی اپنی مرضی محمد و اہلِ بیتِ محمد سے موجزہ لے کر نہیں آئے سر سے لے کے پاؤں تک موجزہ چلے پہلے بات محمد کی کرتے اس کے بعد اہلِ بیتِ محمد کی کرتے میرا نبی تیرا نبی کائنات کا رسول امام الانبیاء سر سے لے کر پاؤں تک موجزہ جس بے شک کا کیا اس بندوں نے میرا سلام ہے اس زبان کا کوئی فیادہ نہیں جو علی کے فضائل میں بولے نبی کی فضیلت میں چھپ رہے میرا نبی سر سے لے کر پاؤں تک سرابا موجزہ نبی کے قدم موجزہ نبی کی بندلیاں موجزہ نبی کا شکمیت ہر موجزہ نبی کا سینہ مبارک موجزہ نبی کا سر مبارک موجزہ نبی کے ہاتھ موجزہ ہاتھ کی انگلیاں موجزہ انگلیوں سے نکلنے والا پانی موجزہ بسم اللہ بسم اللہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے واہ مسلمان تر یقل پہ حیران ہو تجھے آج کی گستاخی یاد ہے آئے سیدادہ بسم اللہ اجازت میں پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ترہ سید حکمتی بڑی بات ہے میرے بات پڑھنا لے تو میرے پر زیادہ چنگیں پڑھنا لے تو میں امول بھی نہیں جیڑا ممبر دے کھڑو آئے ہاں تو بندے تھے لو منت مان لیا کہ یا غازی تیری حاضری پکاماں گئی نو تو مگنو لا آج میں امول بھی نہیں آخری جملہ سنے اور اجازت دے دے گستاخی امریکہ میں جلا پاکستان ہر بندے نے دکان کے باہر بہنے لگایا گستاخِ رسول پہ لانت یہی فرق ہے مسلمانوں میں اور شیعوں میں مسلمان آج کا گستاخ پہ لانت کرتا ہے شیعہ ہر گستاخ پہ لانت کرتا ہے جسے سمجھ لگے اس کا بازو بلند ہونا چاہیے فضا میں ہر گستاخ پہ لانت کرتا ہے گستاخی کا جواب آگ لگا کے نہ دو مصطفیٰ کی شان بیان کر کے دو تم نے مصطفیٰ کی شان بیان کی ہوتی کبھی گستاخی نہ ہوتی جملہ میرا نہیں جملہ اللہ مریاض حسین رجوی صاحب کا میں جملہ چور نہیں کیونکہ میں دروازہ آل محمد پہ آیا ہوں اور دروازہ آل محمد پہ آنے کی پہلی شرط یہ ہے ہر چور پہ لانت کرنی پڑتی ہے جملہ اللہ مریاض حسین رجوی صاحب کا اگر نبی کے خاکے بنے مولوی تڑپا وہ کہتے ہیں مولوی سے پوچھ تُو نے پہلے نبی کو خاکی نہ کہا ہوتا خاکے نہ بنتے جن کے ہاتھ بلندے مولو نے سلامت رکھے سینے کا زور لگا کے نعرہ ہے حیداری بسم اللہ بسم اللہ اللہ مریاض رجوی صاحب تُو نے نبی کو خاکی نہ کہا ہوتا تو نبی کے خاکے نہ بنتے شانِ مصطفیٰ بیان کر کے توہینِ مصطفیٰ کرنے والوں کے مو بند کرو جب تُم مصطفیٰ کی شان بیان کرو گے تو پتا چل جائے گا کہ ان کی نظر میں مصطفیٰ کوئی اور ہے ہماری نظر میں مصطفیٰ کوئی اور ہے چاند کی چودوی کو دیکھ کے کتے بھونکے بھی تو چودوی کے چاند کی چاندری میں کوئی فرق نہیں آتا مسلمانوں کے خلاف بننے والی وہ فلم جس کا پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنے عرصے تک کیا جاتا رہے گا جب وہ آنکھ کھل نہیں ہو دیں جلوس نکلانا ہے میں غلط نہیں کہہ رہا اور جب جلوس نکلنا ہے تو جلوس نکالنے والے بھائیوں مصطفیٰ کی شان بیان کرو پر کیسے بیان کریں آتی ہو تو بیان کریں نا آتی ہو یہ مصطفیٰ کی شان نہیں کہ مائی رسول کے اوپر کودا پھینکتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شان کی ہے مائی رسول تے کودا سوڑ دی گال رگاڑ ہو یہاں تھی تے گال چنگی آئی چلو جتا کہ آواز جاوے میں مولی بینوں آکے ہیں مائی سوڑ دی ضرور ہے ہی رسول تے کودا پر رسول تے نیسی ڈک دا جڑ سجے خبے ہوندے آننا مائی مائی جی ہوگی ہے جی تاڑیاں دوامہ دا نا سلطانی ہیں میری ذاتی اوقات کوئی نہیں میں نے فکر ہے کہ میں سعیدہ دا کمیہ تسی کیا چوپو میں کمیہ دا کمی نہیں سعیدہ دا کمیہ بندیاں گڑیاں نے مگر لہایا ہے اسی نوکر صحابہ دے نہیں دیکھیا یہ سب کچھ ہوتا ہے شیعوں کی زد میں آکے شیعہ لکھواتے تھے اسی نوکر ہائے جڑے ہینو بولین اسا نوکر غازی دے بندوں نے ہماری زد میں آکے لکھواتے یہ اسی نوکر صحابہ دے ایک پٹرول پا ہم دکھلو دے دیکھلی گڑی دیکھے لکھیں اسی نوکر صحابہ دے مطلعہ ترے ہمیں کول چلا گیا السلام علیکم انہاں یہ میرنالوڈیاں آنے انہاں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوست کو حراموہو و جنتو حلالوہو و مغفروتوہو انہاں کہا ارے اپنے اللہ نہ کرے شاہ جی انہاں کہا اپنے اللہ نہ کرے میں کہا جی تاڑی گڑی دے مگر جملہ لکھے اسی نوکر صحابہ دے کہتا جی جی میں کہتا انہوں میں گال دست نہیں آئی کہنہ جی بولو میں کہا نوکرہ دے نوکر ہو پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے تکنوں نہیں آئی نوکرہ دے نوکرہ نوکرہ دے جی میں کہا دے علان کر ساں جنسا نوکرہ دے نوکر یہ کیا بات ہوئی یہ تم نے کیا کہا دیا نوکرہ دے نوکر کون نوکر کس کے نوکر میں کہا مولی صاحب بلیڈ پریشر لو رکھو صحابہ دے میرے نبی دے نوکر ہیں یا کوئی نہ ہاں 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 وہ بالکل نوکر ہے میرے نبی کے تو میں نے کہا یہی ورگا تم نوکروں کے نوکر ہو اور ہم اس دروازے کا نوکر ہیں جس در کا نوکر جبریل ایامی ہے یہ شان ہے مصطفح کی جو مولوی کو نہیں صلوات بنے سپیکر کے درست ہونے پہ اس سے بلند تر صلوات آلہ محمد کے اگر تلاوت کر سکتے ہیں تو کر دیجئے ایک مرتبہ مولوی کی بیان کردہ شان مصطفح حلیمہ کی ڈاچی سے شروع ہوتی ہے براک پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے یہ شان ہے مصطفح نہیں آ تجھے میں مصطفح کی شان سناؤں سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفح کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اے داری آج میرا بھی امتحان ہے تو امتحان ٹاٹا بھی جی کرا سارے ملکیں یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کہ سر سے لے کر پاؤں تک سرابہ موجزہ نبی کے قدم موجزہ نبی کی پندلیاں موجزہ نبی کا شکمیت ہر موجزہ سینہ مبارک موجزہ جڑے بندے چوپو ہور کو جنید سبحان اللہ ہی کہا چھڑے آجیں نبی کا سر اقدس موجزہ نبی کے کان مبارک موجزہ نبی کا لواب دہن موجزہ پڑے لکھے عدوی لوگ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے میں ان سے دعا لینا چاہتا ہوں نبی کا سر اقدس موجزہ سر کے بال موجزہ دیکھتا ہوں بندہ کوئنے جو چپ رہتا ہے نبی کے سر کے بال موجزہ لانت ہے اس بندے پہ جو بال کو موجزہ مانے اور آل کو موجزہ نہ مانے جس طرح نبی موجزہ ہے ایسے ہی علی موجزہ ہے بے شک کہنے والوں کے گھار آباد رہے جس طرح عالی موجزہ ہیں ایسے ہی سیدہ موجزہ ہیں سیدہ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے مجھے بالخصوص بازر شاہ جی نے بھی فرمایا تھا احسن شاہ جی نے بھی فرمایا تھا اور دیگر سادات نے بھی حکم کیا کہ ممبر پہ آپ کا اعلان کرنا بنتا ہے اس کتاب کے لئے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہہ کے نام سے یہ علامہ سب در رضا قادری صاحبیں جی کوئی لالا موسیٰ کے میں نہیں جانتا ہوں نے مجھے ابھی آیا ہوں تو مجھے وہ کتاب ملی ہے اور یہ کتاب اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے فضیلت ہے نبی کی بیٹی کی اور مجھے کہا گیا کہ جی ممبر سے اعلان کریں کہ یہ کتاب کوشش کریں کہ ہر علی و علی اللہ پڑھنے والا اس کتاب کو لے مجھے بانیان کی طرف سے حکم ہے کہ اس کتاب کو اگر آپ کہیں سٹال سے دیکھیں یا ان سے رابطہ کریں لالا موسیٰ علی چکے بابا جی جانتے ہوں گے علی چکے ہیں وہ علامہ سب در رضا قادری صاحب اہل سنت ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے باہر لگی ہے باہر سٹال سے بھی قبلہ فرما رہے ہیں کہ مل جائے گی جس طرح نبی موجزہ ہیں اسی طرح علی موجزہ ہیں گھبرہ تو نہیں گئے اوہ آئیے تھے تاڑی چلی گئی ہے تو پھر بولا تو صحیح میرے نالے گالے میں چھوٹی بیاں کرنا جس طرح علی موجزہ ہیں ایسے ہی سیدہ موجزہ ہیں جس طرح سیدہ موجزہ ہیں ایسے ہی حسنین کریمین موجزہ ہیں آدم چلے کے عیسیٰ تک کہ نبی نے موجزہ تب دکھایا جب موجزہ کی ضرورت پڑی اور امت نے موجزہ طلب کیا آل محمد بھی موجزہ تب دکھاتے ہیں جب موجزہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سراپا موجزہ ہیں نبی کے موجزات پڑھنے پہ آؤں فجر کی ازانے ہو جائے اتنے ہی کافی ہے کہ یہ سراپا موجزہ ہیں لیکن ایک موجزہ ایسا ہے وہ موجزہ ہے حسین کا جسے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سیخ، یہودی، حسائی ہر غیر مسلم اور مسلمان شاہ جی سب مانتے ہیں وہ موجزہ پتا کیا ہے سار کٹا کے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنا مولا تمہیں سلامت رکھے جو انہوں نے ہائے کہا ہے اسے میرا بھائی تھوڑا درست کر دے مولا تمہیں رزق میں برکت دے آپ کا کوئی کوئی سہور نہیں مولا آپ کو سلامت رکھے نہ میں آپ سے نراز ہوں نوکری وہ جو میں نے کر لی اصل مقصد فضائل پڑھنا نہیں ہوتا اصل مقصد مسائب پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ فضائل تبلیغ ہے لیکن مسائب جتنی بڑی تبلیغ ہے نا کروڑوں لوگوں نے علیہ و علی اللہ پڑھا ہے فضائل سنکے نہیں یہ سنکے کہ محمد کی بیٹی چار گھنٹے کھڑی رہی ہے کروڑوں لوگوں نے کیونکہ یہ مسائب ہیں بسم اللہ سید دعا کیا ہے خدا علم یزل بانی جلسہ سیدہ در حسین شاہ صاحب ان کے برادران اس خاندان اور اس پورے علاقے کو مودت اہل بیعت کا صدقہ قائم و دیم فرمائے تقریر کا عنوان ذہن میں ہے موجزہ پرشان نہ ہونا آخری جملہ ہے ممبر بڑے بھائی کے حوالے میں نزاکروں کی جوتھیوں کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں میری کیا اوقات ہے بی بی عطا کرتی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں حسین وہ کریم ہے جس کے موجزے کا انکار کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا وہ پتہ موجزہ کیا ہے کربلا میں صرف ظلم نہیں ہوئے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو کائنات کے اندر کتب گواہ ہیں حسین ابن علی نے کربلا میں کئی موجزے دکھائے کئی موجزے دکھائے ایک نہیں کئی موجزے جو چپو مرضی ہے تمہاری جوان بیٹے کی لاش اٹھانا موجزہ نہیں ہے جو بندے چپو اللہ نے یہ موجزہ تو ابراہیم کو نہیں دیا کیوں دیا تھا اللہ نے ابراہیم اپنے بیٹے کی لاش لے کے آئے تھے گھر نہیں لائے اللہ نے دنبہ بیدہ بدل بیدی ہے یہ موجزہ نہیں ایک نہیں کئی موجزے لیکن ایک موجزہ ایسا ہے جس کو ہر مسلک والا مانتا ہے شیعہ سنی وحابی دیوبندی غیر مسلم یہاں تک کہ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حسین وہ ہستی ہے جس نے سر کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ سوار ہو کے اللہ کا قرآن پڑھا ہے جو اس موجزے کو مانتے ہو وہ ہائے ضرور کو ہو گئے موجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو اکل میں آئے نا ذہنوں میں سماہنا جو بندے میری ذاکری کی رات آئین کرتے ہو نا اور مجھے کہتے ہو کہ سلطانی یہ پڑھنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا میں ان لوگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں بچہ ہوں آپ کا کمی ہوں سیدوں کا اگر جملہ پساندہ مسائب ہو تو ہائے کہنا نہیں تو چپ رہنا شیعہ سنی بھائیو دنیا یہ تو مانتی ہے حسین نے سر کٹا کے قرآن پڑھا یہ کوئی نہیں پتاتا پڑھا کیوں دو وجہ تھی سر کٹا کے قرآن پڑھنے کی پہلی وجہ سن کے ہو سکتا ہی نہیں کو بندہ ہائے نہ کہے سیدھے ہو کے بیٹھئے گا ممبر شبیر کے قریب ہیں آپ اور کچھ نہیں تو ہائے کہہ دیجئے گا ہائے نہ کہنا ہے تو سوچئے گا سہی پہلی وجہ یہ سر کٹا کے قرآن پڑھنے کی حسین سر کٹا کے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتا رہے تھے جس کا نواسہ گلا کٹنے کے بعد قرآن غلط نہیں پڑھ رہا اس کے نانے کو ہلکے بخار سے ہزیان نہیں ہوا عجرکم اللہ ہائے کہنے والوں کے گھار آبادوں کوشش کرو ہائے کہنے کی مولا تمہیں سلامت رکھے سارے دن کا جلسہ ہے سارا دن زاکروں نے پڑھنا ہے رات تک مجلس جانیے کال صبح جا کے ختم ہونی ہے چاہے بین کرنا چاہے ماتم کرنا لیکن میری تم سے گزارش یہی ہے آج مئلس سے یہ جملہ تل کی تختی پر لکھے لے جانا تاکہ میرا آیاء یہاں پہ قبول ہو جائے پہلی وجہ نبی کے اوپر لگی ہوئی ہزیان کی تحمد حسین نے مویزہ دکھا کے ختم کر دی بندے اٹھ کے پٹن تیدہ نام مجلس نہیں سیڑھیاں وکن تیدہ نام مجلس نہیں کوئی آوے تا لے کے جاوے تیدہ نام مجلس ہے دوسری وجہ سن کے شیعہ ہائے کہیں گے دوسری وجہ حسین گلہ کٹنے کے بعد نوکے سینہ پہ قرآن اس لیے پڑھتے تھے دنیا مجھے دیکھے زینب کو نہ دیکھے زینب کو نہ دیکھے